سبق نمبر چودہ مزدور کی اجرت ہوتا ہی کی تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ یقیناً اس کا حساب لے گا اس لیے ہر مومن بندہ ایمانداری اور امانتداری سے ہی ہر کام کرتا ہے تو ایسے ہی آج کے ہمارے اس سبق میں ایک راشد نام کا شخص ہے جو کی ایک مزدور کی اجرت کو پورا پورا واپس کرتا ہے چلیے سبق شروع کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے راشد نام کا ایک شخص تھا اس کے گھر کی پچھلی دیوار بارش کے وجہ سے گر گئی تھی دیوار کی مرمت کے لیے راشد نے چند مزدور بلائے مرمت کرنا یعنی اس کی ریپیرنگ کے لیے اس کو درست کروانے کے لیے مزدوروں نے صبح یہ کام شروع کیا اور شام ہوتے ہوتے اسے مکمل کر دیا یعنی ختم کر دیا راشد نے تمام مزدوروں کو ان کی مزدوری دی لیکن ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا یعنی اس نے اپنی مزدوری نہیں لی راشد نہائی شریف اور اماندار آدمی تھا وہ اللہ سے ڈڑتا تھا اس نے مزدور کی اجرت کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا یعنی راشد نے جو مزدور کے پیسے نکال کر رکھے تھے اسے اپنے خرچ میں استعمال نہیں کیا اپنے لیے خرچ نہیں کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مزدور کی اجرت ایک امانت ہوتی ہے اجرت مطلب اس کی جو مزدوری اس کے جو پیسے تھے اس کو راشد نے امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیا امانت کو اس مزدور پسچانا ضروری تھا راشد نے اس مزدور کے روپیوں کو کاروبار میں لگایا اور اس نیت یعنی یہ سوچ کر لگایا کہ اگر وہ کبھی واپس آئے گا لینے تو اس کے جتنے بھی پیسے ہیں میں اسے واپس کر دوں گا اب ان پیسوں سے راشد کے کاروبار میں بہت زیادہ برکت ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ فائدہ دیا بہت زمانہ گزر گیا بہت لمبے عرصے کے بعد جب وہ مزدور اپنے روپے لینے کے لیے راشد کے پاس واپس آیا تو وہ مزدور بہت زیادہ ڈر رہا تھا کہ کہیں راشد اسے پہچاننے سے انکار نہ کر دے کیونکہ بہت زمانہ بیٹ گیا تھا اسے کام کے ہوئے مزدور نے راشد سے کہا اے اللہ کے بندے مہربانی کر کے میری عجرت مجھے دے دے راشد نے اسے فوراں پہچان لیا اور اس سے کیا کہا کہ یہ بکریاں یہ اونٹ یہ گائے یہ سب دیکھ رہے ہو یہ تمہارے ہی تو ہیں مزدور حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ شاید راشد اس سے مزاق کر رہا ہے مزدور نے کہا بھائی مزاق نہ کرو راشد نے جواب دیا بھائی یہ مزاق نہیں ہے یہ سب حقیقت میں تمہارے ہی ہیں میں نے تمہارے روپیوں کو اپنے کاروبار میں لگا دیا تھا جس کا فائدہ گائے اونٹ اور بکریوں کی شکل میں حاصل ہوا ہے مزدور یہ جان کر بہت خوش ہوا اس نے راشد کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر واپس لوٹ گیا اللہ تعالی راشد کی شرافت اور امانداری پر بہت خوش ہوا مزدور کی عجرت دے دینے کے بعد ایک مرتبہ کی بات ہے کہ راشد کہیں سفر کر رہا تھا اچانک سے راستے میں بارش شروع ہو گئی بارش سے بچنے کے لیے راشد نے ایک غار میں پناہ لی اتنے میں چٹان اوپر سے فسل کر گری اور غار سے باہر جانے کا راستہ بند ہو گیا راشد نے غار سے نکلنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اتنی وزنی چٹان کو ہٹا نہ سکا جب وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے اللہ میں نے جو مزدور کے ساتھ بھلائی کی وہ صرف آپ ہی کی خوشی کے لیے کی تھی اب تو اس نیکی کی وجہ سے مجھے اس مصیبت سے بچا لے اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور اس چٹان کو راستے سے ہٹا دیا اور راشد کی جان بچ گئی تو بچوں آپ نے دیکھا کہ بھلائی کا بدلہ اللہ تعالی نے کتنا بہترین دیا اگر ہم بچوں اگر ہمارے پاس کوئی شخص اپنی چیز دیتا ہے یا بھول جاتا ہے تو وہ چیز ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے امانت ہو جاتی ہے اب اس چیز کو ہم بغیر اجازت کے استعمال نہیں کر سکتے اور اگر ہم اس کو بغیر اجازت استعمال کریں یا واپس نہ کریں تو ہم اس امانت میں خیانت کرنے والے ہو جائیں گے جو بلکل بھی جائز نہیں ہے ہمیں اس چیز کو بلکل ویسے ہی اسے لوٹانا ضروری ہے اللہ تعالی امانتدار کو ہر محفوظ رکھتا ہے جیسے کی راشد کو اللہ تعالی نے محفوظ سے بچایا اگر راشد نے اتنی بڑی نیکی نہیں کی ہوتی تو اس دن اس کی جان بچنا مشکل ہو جاتا لیکن راشد نے اپنی نیکی کا واسطہ دے کر اللہ تعالی سے دعا مانگی اور اس نے یہ نیکی صرف اللہ کو خوش کرنے کیلئے کی تھی اس لئے اللہ تعالی نے اس کی دعا بھی قبول کی اور اس بہری چٹان کو اس غار کے مو سے ہٹا دیا اور راشد کی جان بچ گئی تو بچوں اسی طریقے سے ہمیں بھی ہر ایک کی امانت کو اپنے پاس حفاظت سے رکھنا اگر کوئی ہمیں دیتا ہے تو اور اس کی حفاظت کرنی ہے اور اسے اس کے مالک کو ویسے ہی واپس بھی لوٹانا ہے کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرنا ہے ہمیشہ اللہ تعالی کے حکموں پر عمل کرنا ہے اور ان کی پابندی کرنی ہے امید ہے کہ آپ سب کو سبق پسند آیا ہوگا جزاک اللہ خیرہ